اور اس کی توصیق آرمی چیف کے جانے تھے بھی کر دی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سائٹ ان سائٹ میں آپ کو خوش آمدید حضرین اکرام آج ہم پاکستان کی اندرونی سیاست سے ہٹ کر پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت کے ایک اہم ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے بھارت میں کچھ عرصے سے جو ایک انتہا پسندانہ روش اور انتہا پسندانہ چلنج جو بہت عام ہو چکا ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اور اس حوالے سے ہم اس موضوع کے مختلف نکات کا جائزہ لیں گے بھارت جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک ملٹی لیٹرل ملک کے طور پر جانا جاتا تھا جہاں پر مختلف مزاہے، مختلف نسل، مختلف رنگ اور مختلف قومیتوں کے لوگوں کے لیے ہمیشہ سے کشاتگی اور گنجائش رہی ہے لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت میں صرف ایک ہی طبقہ خیال اور ایک ہی طبقہ نظر کے لوگوں کے لیے سپیس مہیا کی جا رہی ہے اور باقی جو بھی اقلیتیں ہیں ان کو کورنر کیا جا رہا ہے تو اس روش کے بھارت کے لیے کیا تقاضے ہوں گے اس کے کیا نقصانات ہوں گے یا کیا اثرات ہوں گے اور پھر اقلیتوں کے لیے اس حوالے سے کیا لائے عمل ہے اور کیا آپشنز ہیں آج کے پروگرام میں ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب تو چلیئے سوالات کا بضاقتہ آغاز کرتے ہیں خالد صاحب اسلام علیکم خالد صاحب بھارت میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایک جو انتہا پسندانہ روش ہے وہ بہت عام دیکھنے کو مل رہی ہے خاص طور پر جب سے نریندر مودی کی حکومت دوہزار چودہ کے بعد سے آئی ہے تو اس کے بعد سے تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھارت ایک ہندو توہ کی جانب بڑا ہے اور اس میں بقول اگر ہم جعوید اختر جو شاعر ہیں ان کی بات کو دیکھیں تو اب اس گلستہ میں بس ایک ہی رنگ کے پھول ہوں گے اس روش کو باقیدہ پروموٹ کیا جار ریاستی چھترے کے تلے تو یہ بتائیے کیا بھارت میں یہ ٹرنڈ چل سکتا ہے دیکھیں چل تو رہا ہے اور جیسے آپ نے بتایا یہ نیا نہیں ہے ٹھیک اس کے اثرات تو آپ کو کانگرس کے اندر بھی نظر آئیں گے اور اصل میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو پاکستان بننے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کائدیاظم کانگرس کے ساتھ رہے لیکن یہ کہ انہوں نے یہی ٹرنڈ محسوس کر کے تو ہندو کو ناقابل اصلاح کرا دیا اور یہ کانگرس کے اندر موجود تھا یعنی پٹیل اور نیروش اس کے نمائندے آپ کہہ سکتے ہیں گانڈی کو اگر آپ نہیں بھی کہتے اور گانڈی کے قتل ہونے کے بھی پیچھے اسی طرح کے رجانات کے دخل تھا صحیح تو چونکہ یہ جو تحریک ہے جو اس نے اب سیاسی صورت اختیار کی ہے تو اس کو تو سو سال ہونے کو آگئے ہیں یہ یعنی بلکل سو سال یعنی آر ایس اس جو انیس سو پچیس میں وجود میں آئی ٹھیک ٹھیک ہے ملکہ تین سال ہی کم ہے صحیح تو ظاہر ہے تحریک بننے سے پہلے بھی اس کی کچھ نو کچھ لوازمات ہیں جد جمع کرنے پڑتے ہیں تو وہ ملکہ پورے آپ سو سال کہہ سکتے ہیں کہ یہ سو سال کی تحریک ہیں تو اس کے کانگرس کے اوپر بھی اثرات ہیں یہ سیاسی تحریک یہ بنی ہے ٹھیک ہے سیاسی تحریک بننے میں بھی کانگرس کہا تھے صحیح ٹھیک ہے وہ جب اندرہ گاندی نے الیکشن جیتنے کے لیے وہ ہندو دیوی کی ہندو دیوی کی صورت اختیار کی صحیح تو یعنی جیسے یہاں پہ جیولک صاحب آئے تھے تو وہاں پہ اندرہ گاندی نے مذہب کارڈ استعمال کیا تو اس نے یعنی ان کو رستہ دکھا دیا اس تحریک کے لوگوں کو کہ بھئی یہ بھی ایک طریقہ ہے اقتدار میں آنے کا تو انہوں نے کہا جب ہمارے بل پہ ہی آنا ہے تو پھر ہم کیوں نہ آئیں تو پھر اصل میں آر ایسس نے ایک اپنا سیاسی صورت بھی اختیار کی اور پہلے بی جے پی وہ جو واجپائی صاحب آئے تھے جی ان کا اقتدار قائم ہوا پھر بیچ میں کانگریس آگئی اور اس کے بعد اب یہ اس طرح آئے تھے یعنی کہ لگتا تھا یعنی کہ اب یہ رہیں گے کیونکہ کانگریس تو اب تقریباً صافی ہو گئی ہے ہندوستان سے بلکل صحیح اور اس کا دائرہ اثر اب واپسی کا نہیں ہے بلکہ سکڑنے کا ہے تو اس سے اس انتہا پسندی کا یا کانگریس کی ناکامی کا جو بھی یہ صورت ہمیں وہاں کے اعلات کا اتنے ڈیٹیل میں نہیں پتا ہوتا ہے کہ کانگریس کی نلائکی ہے یا یہ کہ وہ انتہا پسندی زیادہ شدت سے بڑھ رہی ہے بظاہر یہی لگتا ہے کہ انتہا پسندی زیادہ شدت سے بڑھ رہی ہے اس کی ایک جلک جو ہے نا وہ ٹی وی انکرز کے رویے سے بھی نظر آتی ہے کہ جس طرح کے پاگلپن جنونی کیفیات ان کی ہوتی ہیں وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی پبلک ان کی پبلک کس طرح کے کردار کو اپریشیٹ کرتی ہے تو یعنی یہ برحال ایک بات ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پرانا چلا آرہا جذبہ ہے اب اندوستان کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دے تو سب سے پہلی بات جب ہم نے بات یہاں سے شروع کی کہ پاکستان بننے کے پیچھے جذبے کا دخل ہے اگر یہ نہ ہوتا تو متحدہ اندوستان آزاد ہوتا ٹھیک ٹھیک ہو گیا اب اگر یہ اس طرح یعنی یہ صورت اختیار کرے گا تو اس کا پھر نتیجہ اندوستان کی مزید تقسیم کی صورت میں نکلے گا کیونکہ جب آپ انسان کو اس طرح مجبور کر دیں گے جیسے کہ ان کے ایجنڈے میں ہیں اور وہ بہت خطرناک باتیں ہیں کیونکہ جس طرح کی باتیں ان کے وہ لوکل لوگوں کے ذہنوں سے نکر رہی ہیں اصل میں تو قیادت تو پردہ ڈال کے رکھتی ہے نا اپنے اوپر ٹھیک جو عام کارکون ہوتا ہے وہ پھر وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو ان کے اندر کی بات ہوتی ہے اصل میں اپنے گراس روٹ ریویل تک چیز کیا پہنچائی ہے پتہ تو اس سے چلے گا مرکل صحیح تو وہ جو چیز ہے اس میں اقلیتوں کے لیے کوئی گنجائش دی ہے اور وہ اگر رہیں گے تو غلام کے طور پر رہیں گے ان کو اگر کوئی روپ نہیں ہوگی تو آگے جا کے انہوں نے اقلیتوں کے لیے سیٹیزنشپ رائٹس ختم کر دیں گے مرکل صحیح ٹھیک ہے اور وہ جیسے کوئی ستروی صدی میں تھا نا کہ وہ ان کی عورتیں جو ہے نا جسم کا اوپری حصہ جو ہے نا وہ ڈھاپ بھی نہیں سکتی ہیں ابھی تو انہوں نے نکاب سے بات شروع کی ہے لیکن دیکھے وہاں تک جائیں گے تو پھر اس کا ریاکشن تو ہوتا ہے نا انسان ہے جب آپ اسے دیوار سے لگا دو گے تو ریاکٹ کرے گا کوئی کمیونٹی ہے تو ریاکٹ کرے گی تو یا تو ختم ہو جائے ختم آپ کر نہیں سکتے یہ بہرحال ایک نہ ایک دن تو وہ ریاکشن آنا ہے تو ہندوستان کی مزید تقسیم ہوگی یہ ہندوستان کے لیے بہتر تو نہیں ہے سعی لیکن خالص صاحب اگر ہندوستان کے لیے نقصان دے ہے تو پھر یہ جو جنگوئزم اس وقت وہاں پر پروان چاڑ ہے پھر بھی اس کے تقویت اور اس کے پھلنے پھولنے کے پیچھے کیا کون سے اناسہ کا پروان جنونیت ہوتی ہے نا مذہبی جنونیت ایک شہ ہے دیوانگی ہے وہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا وہ اپنا بھی دیکھیں نا نفس کشی بھی تو مذہبی جذبے کے تحت کی جاتی ہے اور اندومت میں یہ بہت تھی صحیح یہ تو اسلام نے آکے بیلنس کیا نا مذہب آپ کرسچینٹی کو دیکھیں تو رہبانیت ہے یہ ادھر ہے تو یہ سارے نیکی کے جذبے کے تحتی ہوئے ہیں نیکی کے جذبے کے تحتی ہوئے ہیں ہمارے خودکش بنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو کہہ درویش برجان درویش یہ تو پرانی روش ہے تو آپ کا جذبہ جتنا جنون والا ہو اگر ساتھ حقل نہیں ہوگی تو جذبہ تو آپ کو اتنی زور زور سے جا کے تو کسی کوئے میں گرائے گا صحیح اور اسی کا مذہب دیکھتے ہیں جو ان کی پروپیگنڈا مشینری ہے اس میں میڈیا کے حوالے سے سر دیکھیں میڈیا بیسیکلی کیا میڈیا کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے جسے آپ ریٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لوگ بھی وہی آتے ہیں جن کو اپریسیشن ملے جیسے آپ نے کوئی پرفارم کیا ہے تو اس پر اپریسیشن آپ کو حصلہ بڑھا دیتی ہے آپ پھر اور پرفارم کرتے ہیں تو میڈیا اصل میں بیسیکلی تو جو عوامی رجان ہوتا ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے تاکہ عوام ان کو دیکھیں عوام انہیں اپریسیشن کریں عوام کہیں واہ واہ ہمارے دل کی بات آگئی ہے تو میڈیا کو دیکھ کے آپ کو عوامی جذبات کی ایک جھلک کا اندازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ انڈیا میڈیا کو دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں لوکل جو ہے نا وہ جذبات کیا ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں اگر میڈیا سنسبل ہوگا تو سنسبل لوگوں کو عوام سنسبل ہے تو آپ لاکہ ایسے لوگ بٹھائیں گے جو تجزیہ کریں گے تھنڈی باتیں کریں گے اور لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے اور لوگ انہیں سنیں گے اگر میڈیا جو ہے نا وہ جیسے ہمارے پنجابی فلموں کا شوقین ہوتا ہے سلطان رائے والی تو آپ کو ویسے ہی انکر بھی لائے کے بٹھنے پڑیں گے جو سلطان رائے کی طرح ڈائلاگ مارے ہیں اچھل اچھل کے جو ہے نا وہ خبر آ گئی ہے جا رہی ہے یہ کریں تو انڈیا میں یہ ہوتا ہے نظر آتے ہیں ملہب مجھے ہم کہتے ہیں پاکستان کو ہم ذرا تھوڑا وہ نیچے رکھتے ہیں لیکن انڈیا میڈیا دیکھ کے تو پاکستان ما شاء اللہ بہت انڈیا سے کم از کم میڈیا کی جو کورنگ ہے اور جو بھی ایتھکس ہیں ایتھکس اس کے اعتبار سے پاکستانی جو صافی ہیں وہ ان سے لاکھ درجے پہ تھے صحیح لیکن وہاں اچھے لوگ ہوں گے یہ نہیں کوئی بھی معاشرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے پاکستانی صافیوں سے لائک صافی ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے بلکل صحیح لیکن وہ بھی بچارے کہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں گے مینسٹریم میڈیا پہ اصل میں وہاں کی پبلک شاید انہیں سننے کے لیے نہیں تیار ہوگی ڈیمارڈ نہیں ہے ڈیمارڈ نہیں ہے صحیح اس لیے ان کو وہ کیسے لے کے آنگے یہاں بھی یہ ہوتا ہے ویسے دیکھیں نے کہ جو چٹ پٹی باتیں کرتا ہو جو مرچ مسالے والی باتیں کرتا ہو ان چینلز کو بھی زیادہ ریٹنگ ملتی ہے تو جو ذرا تجزیاتی بات کرتا ہو آرگومنٹ لے کے آتا ہو پھر بات سے بات کو جوڑت کر تیسری بات نکالتا ہو وہ اس میں ذرا ذہن کھپانا پڑتا ہے تو ان کو سننے کے لیے اتنا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے موجودہ جو انہیں لوگ تیاری نہیں ہوتے صحیح بھارت جو ہے وہ ایک ملٹی لنگویل سوسائیٹی اور ایک ملٹی ریلیجیس پیس میں مختلف مذاہب کے اور مختلف زبان پولنے والے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن حالیہ جو انتہا پسندی کی لہر ہے اس کا نشانہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمان طبقہ جو ہے اس کو یعنی مین طور پر مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کیا مسلمان ہی صرف اس انتہا پسندی کا نشانہ ہے نہیں میں نہیں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں وہ اصل میں مسلمان اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ بڑے اقلیت ہیں ٹھیک ٹھیک ہے وہ پہلا ٹارگٹ ہے بالکل صحیح اور وہ ساری اصل میں اپنے اس کو انسپیریشن اس سے دی جائی مسلمانوں کے ردعمل سے آٹھ سو سالوں کمرانی کی ہے ہم پر ظلم کی ہے وہ جو انگریز نے پٹیاں پڑھائی ہیں ڈیوائٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے وغیرنا یہ کہ جس طرح آپ کو ابھی پانچ سال ہو گیا اقتدار ملا ہے اور جو آپ کرتب دکھا رہے ہیں اگر مسلمانوں نے اس کا عشر اشیر بھی کیا ہوتا ہے تو آج ہندوستان میں ہندو کوئی نہ ہوتا ملکل صحیح یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے لیکن وہ انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندووں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے یہ چیزیں گھول کے پلائیں ہیں ٹھیک ہے اب ان کے اثرات ہیں جو یہ اس صورت میں نکر رہے ہیں تو وہ مسلمانوں سے نفرت زیادہ ہے اور چونکہ ریزسٹ بھی مسلمان زیادہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر اس لیے وہ چیز آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے چھوڑیں گے کسی کو نہیں جو بھی یعنی مذہبی جنونیت ہوتی یہی شئیح کہ اس میں کسی کے لیے کوئی رواداری نہیں ہوتی وہ قرآن مجید کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفعہ نہ کر دیتا ہے تو زمین کے اوپر کوئی عبادت خانہ باقی نہ بچتا ہے نہ اندوں کے نہ یہودیوں کے عبادت خانے باقی بچتے نہ حیسائیوں کے بچتے نہ وہ جو ہے نا اپنے کوئی خانقائیں بچتی نہ مسجدیں بچتی ٹھیک ٹھیک ہے نا لَهُدْدِ مَتْ سُوَامِوَ وَبِيَعُن وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُزْكَرُوْ فِيَعَسْمُ اللَّهِ کَسِرَا یہ کوئی بھی باقی نہ بیٹھتے ہیں صحیح وہاں پر جو ہم اگر انتہا پسند جو وہاں کے سپیکرز ہیں ان کو اگر دیکھیں تو ان کی باتوں سے جو ایک فیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے عظم میں ہے کہ مسلمانوں کو اسی طرح سے بھارت سے مٹائیں گے جیسے کہ اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا تو کیا یہ مماثلت یا کیا ان کا جو خواب ہے یہ مطلب حقیقت پسندی کے قریب حقیقت پسندی کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ان کی بات کوئی نئے نہیں ہے یہ ان کی اقتدار میں آنے سے بات کی بات نہیں ہے یہ خواب پر آنا ہے اور اس کے پیچھے وہ ہی ہے وہ دھرتی ماتا اور پلید وجود تو اس دھرتی ماتا کو جو بھی ناپاک وجود ہے اس سے پاک کرنا ہے یہ بہت ہی ایکسٹریم کی سوچیں تو اس کے لیے یعنی انہیں مسال جو نظر آتی ہے وہ سپین کی نظر آتی ہے بقاعدہ وہاں پہ کسی دور میں انہوں نے اپنے تحقیقات افود بیجے تھے کہ بھئی کیسے ہوا تھا ہم بھی ویسے کریں تو یعنی اس ساری جو بھی ابھی سٹرگل جہاں پہ ان کی پہنچی ہے جس کے پیچھے میرا خیال ہے یہ تو کوئی ساتر سال پرانی بات ہے کہ جس میں یہ اس طرح کی سٹڈیز ہوئی تھی صحیح تو یعنی اس کے پیچھے مختلف ذہن ہیں جنہوں نے یہ کام کیا بڑی تسلی سے سٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑی یہ آئیڈیالوجی یعنی سنجیدگی سے اس پر کام کیا یہ ملکہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی راہ چلتے بندے کو یہ خیال آ گیا ہو ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں بہت سمجھدار لوگ ہیں اندو بھرامن ہم تو ویسے ہی مروب ہوتے ہیں اس کی سمجھداری سے اور زہانت سے اور عقل پسندی سے لیکن یہ کہ اس معاملے میں میرے اصحاب میں وہ جو آپ نے حقیقت پسندی والی بات کی ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک خام خیالی ہے بڑے فرق ہے ٹھیک کہ اندو اگر آپ سپین میں دیکھیں نا تو سپین ویسے تو زیادہ تر پانی سے اس کی سرادہ ملتی تھی اور جو علاقہ انسانوں سے ملتا تھا وہ سارا کرسچن علاقہ تھا ملہب اگر ادھر سے فرانس ہے برطانیہ ہے تو وہ کوئی یعنی مسلم مسلم ورڈ سے دور مسلمان وہاں گرے ہوئے تھے عیسائیوں کے اندر لہذا وہاں پہ وہ بات ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلمان لوکلز نہیں تھے ٹھیک ہے باہر سے گئے ہوئے لوگ تھے تو حکمران جو تھے باہر سے گئے ہوئے تھے اب اندوستان کا معاملہ سپین والا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو حیثیت وہاں مسلمانوں کی تھی اگر آپ اندوستان کو جیوغرافیہ پہ رکھ کے دیکھیں تو وہ حیثیت یہاں پہ اندووں کی بنے گی ٹھیک ہے کیوں یعنی اندوستان کے ساتھ جڑا ہوا پاکستان ہے پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے افغانستان اندوستان اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھیں مفتو کیا ہے تو ہمیشہ افغانستان سے کیا ہے یہ خواب جنہوں نے پہلے دیکھا تھا بارویں صدی میں اجری میں اور انہوں نے کوشش کی ٹھیک ہے بھئی اندوستان کے مسلمانوں کا یہ خاتمہ کر دیا جائے تو ابدالی آیا تھا نا صحیح ٹھیک ہے کدر سے آیا تھا افغانستان افغانستان سے آیا تھا تو سپین ہوتا تو پھر کہاں سے آتا صحیح تو آج بھی آپ اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنے جائیں گے تو ٹھیک ہے جناب آپ کے سعودی عرب کے عکمرانوں سے اچھے تعلق آتے ہیں مانتے ہیں کہ آپ نے امارات کے عکمرانوں کو بھی پھانسا ہوا ہے بھیکل صحیح لیکن وہاں پہ جو عوام رہتی ہے وہ اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں عرب عوام کے عرب عوام کے بھیکل صحیح ٹھیک ہے یہ سارے مسلمان ہیں تو ایک حد تک ہوتا ہے پھر عکمرانوں کو وہ کام کرنا پڑتا ہے جو عوامی جذبات ہوتے ہیں نہیں کریں گے تو وہ عکمران اُڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ایران ہے اس طرح افغانستان ہے جیسے پاکستان ہے ایٹمی طاقت ہیں ٹھیک ہے ہمارے عکمران میں پتہ ہم انہوں نے آپ کو کشمیر دے دیئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ملی بھگت سے ہوا ہے سب کچھ لیکن عوام کو بتا کے تو نہیں ہو سکے نا آج بھی نہیں بتا جا سکتا نا بیکڈور چینل سے بیکڈور چینل سے ہوتے نا کھل کے تو نہیں ہو سکتا تو جب آپ مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں اندوستان میں کہ جو سپین میں ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ہمارے حکمرانوں کو تو اس پہ تو یعنی میچ فکسنگ نہیں ہو سکتی نا ٹھیک ہے کچھ کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو ان کا کر دیا جائے گا دھڑن تخت صحیح تو یہ سمجھنا کہ بھئی ہم سپین والا کام اندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کر لیں گے یہ بہت بڑی نادھانی کی بات ہے بہت بے اکور پھر یہ آپ چلیں ملک کوئی وہ تھوڑے تو ہے نہیں پچیس تیس کروڑ تو ہیں ٹھیک ہے اندوستان میں کیا کوئی صحیح تعداد کوئی ہے ان دنوں کی تازہ مردم شماری ویسے تو یہ کم بتاتے ہوں گے ہمیشہ کم بتائیں گے لیکن عام خیال ہے کہ پاکستان سے زیادہ ہی مسلمان ہندوستان میں ہیں ٹھیک ہے تو اتنے لوگوں کو ختم کرنا ہے اٹلر بھی اتنے یعودی نہیں ختم کر سکتا تھا سانٹھ لاکھ ہی کر 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 کیے تھے نا اور آج تک اٹلر کا جو ہے نا وہ آشر نشر ہوا ہوا ہے تو وہ بھی سانٹھ لاکھ کہتے ہیں بہت زیادہ بتاتے ہیں وہ یعودیوں نے مبالغہ کر کے سانٹھ لاکھ بتائیں اتنے اس نے نہیں کیے تھے لیکن کتنا بڑے پاپڑ بھیلنے پڑے تھے وہ کرنے کے لئے بھی چلیں دس لاکھ ہی کیے ہیں پھر بھی کتنا کرنا پڑے ہیں یہ آپ پچیس تیس کروڑ کا کیا کرو گے پھر اس دنیا میں جو اس میں کہ آپ زندہ ہوگے جو آپ گلوبل بھی لے جائے جس میں کسی کو غلام بنا کے رکھ سکتے ہو جو آپ کا خواب ہے کہ آپ ان کو جانا بلکل سلیو بنا کے رکھو گے سٹیزنشپ ان کی واپس لے دو گے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس ورڈ میں جو دنیا کی شیطان طاقتیں آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ کر لو کیا ان کی عوام ان پر پریشر نہیں ڈالے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں کی رائے امہ بنانے والے ادارے نہیں پریشر ڈالیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نہیں یہ وہ نہیں سکتا یہ خواب ہے یہ دیوانے کی بڑھیں ابھی آپ نے افغانستان کی بات کی تو جو حالیہ افغانستان میں ایک تبدیلی آئی طالبان کے حوالے سے تو اس کی کافی چیخ و پکار سنی گئی بھارت کے میڈیا پر تو وہ بھی اسی ایک تاریخی ڈر کا ایک شخصانہ تھا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ لا شور میں ہوتی ہیں چیزیں انگریز یہاں حکمرانی کر کے گئے نا تو آپ دیکھئے گا کہ ہماری کرکٹ ٹیم جب کھیلتی ہے انڈیا کی بھی اور ہماری بھی انگلینڈ کے ساتھ تو ان کی یہ آپس میں کھیلتے ہیں تو ان کی باڈی لنگویج اور ہوتی ہے جب یہ انگلینڈ سے کھیلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کی باڈی لنگویج اور ہوتی ہے تو یہ آقا اور گلام کا فرق جلدی جلدی دماغوں سے نکلتا تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے اور اسی طرح سمجھیں کہ جہاں سے آپ پر لوگ آئے ہوں انہوں نے بار بار قبضے کیوں حملے کیوں طاحت و طاراج کیوں تو وہ جاتا تو نہیں ہے اجتماعی لا شور میں ہوتا ہے صحیح وہ انہیں چونکہ وہ پہلے اگر نجیب تھا یا وہ جس طرح کی اشرف غنی تھا تو ان کے ساتھ انہوں نے اچھے وہ میٹھی چھوڑی والے تعلق رکھے ہوئے تھے اور انہیں امید تھی کہ ادھے سے کچھ نہیں ہو گیا یہ اب سخت جان آگیا ہے علاقہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس بلکل لا صحیح ٹھیک ہے اپنا ملک سنبھالنے جو گے نہیں ہے لیکن چونکہ موقف میں ذرا سختی رکھتے ہیں تو اس لئے وہ ساری آؤ فغان آپ نے سنی جو انڈیا میں مچی صحیح نہیں وہ تبدیلی کہا آئی کابل میں درد کی پیڑے کہاں اٹھی دیلی میں تو کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہیں خالی صاحب کانگرس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تو کانگرس چونکہ یعنی برے سغیر میں سب سے قدیم جماعت ہے سیاسی جماعت اگر جدید معنوں میں ہم باگ کی جائے اور کانگرس کا ایک جو تعرف تھا ہندوستان بننے کے یعنی تقسیم کے بعد بھی وہ یہ تھا کہ اس میں تمام قومیتوں کی یا ہندوستان کے تمام طبقات کی نماندگی ہے یہ بتائیے کہ جو اب بی جے پی کی جو بھی ایک انتہا پسندی ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ سر چڑھ کر جس کا تو ہوتی ہے بول رہا ہے کیا کانگرس کے اندر بھی اس کی جڑیں کہیں ہم پریس کر سکتے ہیں تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد دیکھیں یہ ہندوستان کی بدقسمتی ہے کہ کانگرس جو ہے نا وہ وہ اپنا سیاسی اصور سے سوکھ ہو گئی یعنی سمجھ لیں بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ ہندوستان کی طاقت سیکلورزم ہے کیونکہ وہ جیسے آپ نے بات شروع کی تھی کہ یہ مختلف قومیوتوں کا مجموعہ ہیں مختلف نظریات کے لوگوں کا اکٹھ ہیں تو جب ایسی سیچویشن ایسا آپ نے وہ بانمتی کا کمبہ ہو تو اس کو سیکلورزم ہی جوڑ کے رکھ سکتے ہیں صحیح ٹھیک ہے اب اس میں سے ایک کوئی کمیونٹی اٹھ کے کہے کہ یہ نہیں سب کے اوپر ہم ڈومینیٹ کریں گے تو پھر وہ اس کے اندر لازمی 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 تقسیم پیدا ہوگی تو کانگرس وہ جماعت تھی کہ جو ہندوستان کی بانی جماعت ہے یعنی موجودہ ہندوستان کی بانی جماعت ہے اور کانگرس نے بہرحال یعنی پولیسی وہ رکھی جو سیکلور پولیسی تھی اور اس کی وجہ سے ابوالکلام آزاد جیسے بندے کو بھی اس نے اپنے اندر وہ کر لیا یہ تو بصیرت تھی کانگرس کی کہ وہ گاندھی کے چکر میں نہیں آئے ابوالکلام آگئے ابوالکلام آگئے گاندھی کے چکر میں آئے اور کانگرس میں شاید گاندھی کے چکر میں وہ بھی آتے اور آئے رہے ہیں انہوں نے فیس دیکھ لیا نا پٹیل کا نیرو کا اور یہ ان کا انفرنس دیکھ لیا اور عوام کے اندر جو بھی اس وقت کے جذبات تھے وہ دیکھ لیا یا ان کو فیڈبیک مل گیا جو بھی ہوا تو ان کے وہ الفاظ بہت قیمتی ہیں ہندو نا قابل اصلاح ہے یعنی جب وہ ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے تھے برطانیہ تو کسی نے کہا کہ جی آپ کیوں آگئے ہیں مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورتیں انہوں نے کہا یا رہے یہ مسلمان دھوکے باز ہی سمجھیں انہوں نے جو بات کہی تھی کہ میں ان سے بیٹھ کے جو دن کو بات کرتا ہوں میٹنگ کرتا ہوں یہ شام کو جا کے ڈی سی کو بتا دیتے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو مطلب مایوسی کی بات ہے ان کے میں کیا قیادت کروں گا ادھر ہندو ہیں یعنی دوسری صورت وہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کہا تو وہ نا قابل اصلاح ہیں ٹھیک تو ہندوستان سے مایوس ہونے کی دو وجوات انہوں نے بھیایا ایک مسلمانوں کی جو کمزوری اور ایک اندھوں کی جو نا قابل اصلاح ہونا ہے یہ چیز انہوں نے فیل کر لی پرس لے لی اب وہ گاندی پر انہوں نے اعتبار کیا کہ یہ تو اوپر کی باتیں ہیں نا گاندی کی کون سنے گا یہ تو آئیڈیلسٹک بات ہے جو گاندی کر رہا ہے زمینی حقیقت کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے نا اور چونکہ ابوالکلام ذرا تھوڑا وہ تھے بھی تخیلاتی تو وہ اس میں آگئے اور آخر تک آگئے آخری تو ان کا بہت ہی زیادہ شاید وہ تقریباً وعدتِ ادیان کے قریب قریب آس پاس کی باتیں بھی مل جاتی ہیں ان کی ٹھیک ہے نا تو گاندی نے تو پورا طرح اس کے سہر میں اپنے میں لے لیا تھا ان کو قائد عظم نہیں آئے اور اس وجہ سے برحال اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں ملک بن گیا ایک تو مسلمانوں کے لیے اب وہ اگر ختم کرنا بھی چاہیں تو کیسے ختم کریں گے چلیں وہ پچیس تیس کروڑی بہت بڑا سوال یا نشان ہے تو یہ جو پچیس تیس کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں پھر بنگلہ دیش ہے وہ کہتے ہیں ہم ایٹم ام سے اڑا دیں گے پاکستان کو یا وہ اصل میں دیکھیں یہ تو کہنے کی بات ہے نا پھر وہ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں چلیں وہ سنجیدی سے کہہ رہے ہو نہیں یہ زیاولاک کے بارے میں یہ بات مشہور ہے پتہ نہیں اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے لیکن مشہور کی گئی ہے کہ اس نے یہ بات کی راجی ایوگاندی کو کی تو وہ یہ بات ہے کہ یا ٹھیک ہے تم ہم پہ کرو گے ہم تم پہ کریں گے دونوں ختم ہو جائیں گے لیکن مسلمان پھر بھی بچ جائیں گے اندو دنیا میں کوئی نہیں بچے گا ٹھیک ہے وہ اگر کریں گے تو بھئی تباہی آ جائے گی یہاں پہ لیکن کیا سیکنڈ سٹرائک کا ہمارے پاس کپیبلیٹی ہے یا نہیں ہے یہ اندوستان کو پتا ہوگا تو اگر ہوئی تو وہ کیا پتا ہماری سیکنڈ سٹرائٹ ہو ان کے اندر ہی سے ہو جائے تو پھر یعنی نہ صرف کپیبلیٹی ایسی ہو کہ ہم یہاں سے کریں اگر ایسی ہو ایسی ہو کہ ہم وہیں سے کر لیں تو پھر تو نہ وہ رہے نہ ہم رہے ٹھیک ہے تو ہمارے لیے تو چلے ہم پھر بھی شہید ہو جائیں گے ہماری تو آگے بھی جناب پکی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کیا ہوگا جناب علی مسئلہ یہ ہے اور آپ کے تو تاریخ ہی ختم ہو جائے گی ویسے یہ چلیں بات لائٹ مورڈ پہ ہو گئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی option ہے ہرگز نہیں ٹھیک ہے یہ کوئی option نہیں ہے یہ دیوانوں کا option ہے اس دیوانگی تک جانے کے لیے ملہبہ بہت ہی ایکسٹریم کی دیوانگی چاہیے اور یہ کوئی option نہیں ہے اماکت ہے یہ ٹھیک ضمنان اس میں ایک اور موضوع پر بھی بات کر لیتے ہیں بھارت میں جس طرح سے ازادی کے بعد سے لے کر ایک تو کانگریس کا دور چلتا رہا کافی عرصہ لیکن اس کے بعد بی جے پی آئی کانگریس کے سیاسی طور پر یعنی انتخابی سیاست میں اس کا توڑ کرنے کیلئے اور یہ دو پارٹیاں ایک یعنی مین دھارے کی پارٹیاں ایک اور پارٹی عام آدمی پارٹی کے نام سے ایک یعنی پچھلے دس سال سے بھارت کے جو شہری علاقوں کی میڈل کلاس ہے اس میں اس نے کافی مقبولیت اور پذیرائی حاصل کی ہے اس development کو آپ کیسے دیکھتے ہیں حالیہ انہوں نے پنجاب میں بھی election بلکل sweep کیا ہے اس میں اصلاح میں یہ جو ہے نا یہ غیر متوقع بات نہیں ہے ٹھیک مطلب پہلی بات یہ سمجھنے کہ یہ غیر متوقع نہیں ہے اس لیے کہ جب یہ میرے خیال ہے دو تین سال پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا ہے میں نے کہا جب فیشزم آتا ہے تو اس کے مضامت لازمی ہوتی ہیں انسانی فطرت ہے وہ جبر نہیں گوھرا کرتا ہے تو یہ اسی سے تو ہم یہ بھی نتیجہ نکارنا ہے کہ اندوستان ٹوٹ جائے گا اس جبر کے نتیجے میں ایکسٹریم صورت وہ بنے گی لیکن اس کے بیچ میں اندوستان کے بچنے کی صورت یہ ہے کہ کچھ جیسے کہتے ہیں نا اکلمان لوگ سمجھدار لوگ وہ یعنی اس کے اگنسٹ کھڑے ہوں ٹھیک اندوستان کے اندر سے کھڑے ہوں اور وہ اندوستانی ہوں مذہب کی کوئی بات نہیں ہے وہ مسلمان ہوں 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 اس سے کوئی فرق نہیں عیسائی ہوں سکھ ہوں لیکن یہ کہ اس جو فیشزم آ رہا ہے مذہب کے نام پر وہاں پر اس کے آگے بند بانے تو ایک تو میرے خیال ہے انٹیلیکچول لیول پر بھی یہ ڈیبیٹ وہاں پر ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو نیک آوازوں کو وہاں سے بلند ہونا چاہیے یہ اندوستان کے حق میں بہتر ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ پبلک لیول پر کیا ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں اور ان احساسات کو یا جذبات کو یا رجانات کو یعنی وہ انٹیلیکٹ لیول پر وہ نہیں بیان کر سکتے ہوتے ہیں لیکن فیلنگز وہی ہوتی ہیں جو ایک انٹیلیکچول کی فیلنگ ہوگی ٹھیک ہے جبر کو وہ بھی برا ہی سمجھیں گے کیوں وہ برا ہے یہ ڈسکرائب نہیں کر سکیں گے تو ایک اندر بیچانی فیل کریں گے تو یہاں پہ پھر بیچ میں کچھ ایسے لوگ یعنی وہ میں یہ نہیں کہتا وہ انٹیلیکچول ہوتے ہیں وہ عملی لوگ ہوتے ہیں پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب اس طرح کے رجانات کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر سامنے آتے ہیں وہ پھر اس طرح کی سیاسی تحریف کو منظم کر لیتے ہیں عملی لوگ ہوتے ہیں منٹی لوگ ہوتے ہیں صحیح اس کے پیچھے کوئی اتنی ریزننگ نہیں ہوتی کوئی اتنا انٹیلیکٹ نہیں ہوتا کوئی آئیڈیالوجی اتنی بڑی نہیں ہوتی پبلک سنٹیمنٹ ہوتا ہے پبلک سنٹیمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا یہ اندوستان کے لیے ایک مصبت علامت ہے صحیح ٹھیک ہے اگر جو اس کی وہ والی لیڈرشپ ہے نا جس نے اس کو منظم کیا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اندوستان کے لوگوں کے اندر اس سارے عمل کے مخالف جذبات بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور وہ وہ جذبات ہیں جو اندوستان کو متحد رکھ سکتے ہیں تو جنہوں لوگوں نے اب اسے منظم کیا ہیں وہ اس گریٹر سیناریو میں اس کو پلیس کر سکیں صحیح طریقے سے یعنی بی جے پی کے مقابل صرف اسے سیاسی اگرانس کے طور پر نہیں اندوستان کے اس آئیڈیالوجی کے اعتباس سے تو یہ ایک آگے بہتر پیشرفت ہوگی اس کا فائدہ ہوگا کانگریس کی جگہ جو خالی ہوئی تھی وہ یہ پارٹی اس کو کر لے گی اور یہ کانگریس سے بہتر ہوں گے ٹھیک ہے کانگریس میں بی ایس ایل میں تو وہ آئیل لیول پہ تو اشرافیہ ہی تھی نا ان کا اور عوام کا ایک فاصلہ تھا اس وجہ سے وہ جو ہوتا ہے برمن اور شدر کا جو فاصلہ ہوتا ہے تو یہ عوام سے نکلے ہوں گے چلیں بیس پچیس سال تو چل جائے گی نا عوامیت اس کے بعد یہ بھی ہوئی ہو جائے گے لیکن اتنا عرصہ جو ہے نا یہ بریدنگ سپیس مل جائے گا انڈیا لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت میں مختلف چھوٹی جماعتیں ہیں مثلا جو وہاں کی لیفٹ کی جماعتیں ہیں یا مختلف قوم پرس جماعتیں ہیں مختلف علاقوں کی عام آدمی پارٹی کی ابھی ہم نے بات کی کیا یہ جو ہندو انتہا پسندی ہے فاشزم ہے بی جے پی کی اس کو ریپلیس کر سکتی ہیں جس طرح ابھی ہم نے بات کی عام آدمی پارٹی تو اس میں تو ایک جو آئیڈیالوجیکل سٹرنٹ ہے نا وہ تو لیفٹیس پارٹی دے سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو بی جے پی کا سٹانس ہے یہ تو رائٹسٹ ہے نا ایکسٹریم رائٹسٹ ٹھیک ہے نا تو اس میں تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ میرا خیان مجھے نہیں پتا ہے اس بات کا لیکن یہ جو عام عوام پارٹی ہے اس کے اندر بھی جو لیڈرشپ ہوگی اس کے رجانات بھی تھوڑے لفٹ کے ہی ہوں گے واللہ واللہ مجھے میں سیئندہ میں ویسے ایک کیس کر رہا ہوں یعنی ملتہ سوشلسٹ قسم کے خیالات بھی ہوں گے یا اس طرح کچھ ہوگا تب ہی تو ان کو یہ پذیرائی عوام سے مل گئی نہیں تو نہیں ملنی تھی نا کیونکہ وہ تو سارا جو رائٹسٹ کراؤڈ ہے وہ تو جائے گا نا بی جے پی کی طرف تو یہ اب منظم ہو سکتے ہیں آپس میں ان کی کوارڈینیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی مربوط ہو سکتے ہیں یہ ایک الہدہ کامی ہے اس کا میں اتنا ڈیٹیل میں مجھے وہاں کے نہیں پتہ ہیں جوغرافیہ بھی ایسا ہے کہ وہ شاید اتنی فاسٹے زیادہ ہیں یہ شاید آپس میں جھوڑ نہ سکیں لیکن بی جے پی کو ریزسٹنس جنگم سے بھی ملے گی نا تو وہ یہی لفٹسٹ پارٹی ہوں کیونکہ دوسری جو پارٹی تھی وہ کانگریس وہ تو اڑ گئی نا صحیح وہ تو اپنے ایک دو صوبوں میں ہی حکومت رہ گئی یہ ان کی اور وہ بھی امکان ہے کہ اگلے الیکشن میں وہاں سے بھی ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اصل میں دیکھیں نا کانگریس نے بہرحال وہ ہی اندو توہ والی ہی سیاست کی ہے اندوئزم والی ہی کی بلکل صحیح باتیں کی ہیں سیکلورزم کی لیکن یہ کہ سیاست اس نے یہی کی عوام میں جا کے یہی سیاست کی ٹھیک ہے تو جب اس کے عبے آگئے تو اس نے تو مرڈ ڈاؤن ہونا ہی تھا جو اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلاری ماری ہے ٹھیک اچھے یہ جب ہم نے اندوستان کے والے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی مضبوطی کی بنیاد یا اس کے باقی رہنے کی بنیاد سیکلورزم ہے اس تحقام اس کا ٹھیک ہے نا اس تحقام یا جو بھی ہے چلیں وہ کٹھا چلتا رہے گا جس آئین کے تحق یہ پاکستان کے لئے بلکل اولٹ بات ہے سیئی پاکستان سیکلورزم پاکستان کو توڑے گا اچھے یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور مطلب مسلمانوں کے حوالے سے اعتراض بھارت میں بھی کیا جاتا ہے اور ایک عام طور پر بھی یعنی اگر کوئی بھارتی ہندو پاکستانی کسی مسلمان سے بات کرے تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جب مسلمانوں کو جب اکثریت میں جہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں پر نظام مصطفیٰ اور شریعت جو ہے وہ پسند ہے جبکہ جب مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کو جو سیکلورزم ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو کیا یہ متضاد کھلا تضاد نہیں ہے کیا یہ یہ کھلا تضاد ہے بلکل ہے بلکل صحیح کیوں نہیں ہے کھلا تضاد ہے لیکن یہ کہ آپ جہاں مسلمان ایکسریت میں ہیں مسلمان جہاں پر ایکسریت ہیں ایکسریت میں ہیں وہاں سہر جگہ پر سیکلورزم ہی ہے اچھا سیکلورزم اصل میں ہے کیا خود جیو واقعوں کو جینے کا حق دو ٹھیک ہے اور مذہبی آزادی دو مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو جو بھی اس کی مذہبی تہوار ہیں جو اس کی مذہبی عبادت کے طور طریقے ہیں جو اس کی مذہبی رسومات ہیں جو اس کی شادی بیعہ کے طریقے ہیں اس پہ کوئی قدغن نہ بکھو تو جب اسلام غالب بھی ہوتا ہے تو وہ تو یہ اجازتیں دی ہی ہوتی ہیں بلکہ دنیا میں یہ اجازت سب سے پہلے دی ہی اسلام نے ہے رواداری اور مذہبی آزادی مذہبی آزادی ٹھیک آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ مر جائے گا کہ بھئی یہ کسی کے عبادت خانے کو نہیں چھڑنا کسی کے خدا کو برا نہیں کہنا یعنی یہ تو قرآن میں ہے کہ ان کے بھتوں کو بھی برا نہ کہنا یعنی گالی نہ دینا تو یہ تو قرآن نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاں جہاں مسلمانوں نے علاقے فتح کیے ہیں وہاں کی جو مذہبی آبادت خانے تھے ان کو تحفظ دیا ہیں تو جہاں تک دوسرے مذہب کا تعلق ہے ان کو جب بالا دستی ملتی ہے تو ان کا معاملہ مختلف ہے یعنی اگر آپ بی جے پی کے نظریات کو دیکھیں تو وہ تو شاید ڈریس کورڈ بھی پسند نہیں کرتے کوئی اپنی مرضی کا پہن سکے ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے ان کی مرضی کے ڈریس کورڈ کے بھی مخالف ہے نا بلکل ٹھیک ہے تو مسلمانوں نے تو یہ نہیں کیا اس لیے ہمارا جو جب ہم سیکلوریزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی اور معنی میں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم تو اس معنی میں رواداری آزادی تو ہم یعنی اس معنی میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو اسلام میں پہلے سے موجود ہیں ٹھیک ہے صحیح تو وہی بات کر رہے ہیں تو آپ کے تو سیکلور نظریات ہیں رہ گیا یہ کہ سیکلور اصول کے مطابق بھی جو اکثریت کی رائے ہیں اس کے مطابق لاف لینڈ ہونا چاہیے یہی سیکلور رائے ہیں نا ٹھیک تو ایک مسلم اکثریتی ملک اپنی اکثریتی رائے سے اگر اسلام کو لاف لینڈ بنا لیتا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے خود صحیح تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا لیکن ایک اہم سوال آخر میں ہم کریں گے خالی صاحب بھارت کے مسلمانوں کو اب ان کے وجود کے حوالے سے بھی اب سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں بھارت میں ایسے میں بھارتی مسلمانوں کی بقا کس شئے کے ساتھ وابستہ ہے سوال یہ اصل میں کافی مشکل ہے اس کا جواب کیونکہ یہ پسند نہیں آئے گا چلیں آپ بتا دیں یعنی میرے اصحاب میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ایکول سیٹیزنشپ اندوستان کی قبول کرنا ایک سکولر آہین کے تحت اندوستان کے مسلمانوں کو اس پر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا میں ابوالکلام آزاد کی پالیسی کا مخالف ہوں ٹھیک ہے میں غور کی اعتبار سے ان کی بہت قدر کرتا ہوں لیکن اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہ جو انہیں ایکول سیٹیزنشپ دیئے نا ہے ہے نہیں اب نظر آگئے نا کدھر ہے تو یہ ایکول سیٹیزنشپ ایک طرح سے یعنی یہ بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہے یہ ایک مسلمان کو ٹھیک نہیں اس کے لئے ٹھیک ہے اس کے اتقاضہ ایمان کا نہیں ہے تو وہ اگر ایک ایسے ملک میں رہتے تھے جہاں وہ اکثریت میں نہیں ہے ان کی حکومت نہیں ہے تو نہ انہیں حکومت میں شریک ہونا چاہیے تھے نہ ایکول سیٹیزنشپ لینی چاہیے تھے وہ اقلیتوں کے حقوق لینے یعنی خود ہی وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ آج بھی بیٹھ کے تو ان کے ساتھ یہ تہہ کر لیں کہ ہم ایکول نہیں ہیں آپ کے صحیح ہم یہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے میں کیا سیٹیزن کے حقوق آپ دیں گے اور اس کے لئے پھر ایک نیا چلیں وہ ہو جائے گا آئین بن جائے گا ایک نیا سوشل کانٹریکٹ وجود میں آ جائے گا اس کے تحت یعنی یہ ابھی ان کے پاس یہ چانس ہے کال شاید یہ بھی نہ دے صحیح پہلی بات تو یہ ہو گئی اور میں اسے دین کا تقاضی کیوں کہہ رہا ہوں اگر آپ خالص اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں تو اندوستان پہ غیر اللہ کی حکمرانی ہے بلکل تو ان کے ساتھ آپ کی کوپریشن اور ایکولیٹی کا کیا مطلب ہے آپ کو تو وہاں ویسے ہی انڈر پروٹیسٹ رہنا ہے اگر آپ اللہ کی حکمرانی کے قائل ہیں تو صحیح اب میری بات سمجھیں تو اب دوسری بات پھر کیا ہو جائے گی کہ آپ یہ نہیں یہ تحریک تبہ آپ نے چلانی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے صحیح یہ وہ شہ ہے جس میں پھر اللہ کی مدد آپ کے شامل یاد ہوگی صحیح آپ اپنے وجود کی بقاہ اگر چاہتے ہیں تو آپ کے وجود کی بقاہ اس آرڈیالوجی کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہوئی ہے جس کے آپ امین ہیں جس کے آپ وارث بنائے گئے ہیں آپ اپنے آپ کو دوسری قوموں پر کیاس نہیں کر سکتے دوسری قوموں پر کیاس کرنے ہیں تو پھر راجپوت کا لائیے پھر چوڑری کے لائیے ٹھیک ہے نا پھر اپنی جو بھی آپ کا حسب نصب ہے اس کی بنیاد پر اپنی ایکزسٹنس کی بات کی آپ مسلم امہ کی حیثیت سے جب بات کریں گے تو آپ کے وجود میں آنے کا ایک مقصد ہے کہ غرض تاسیس ہے اور وہ غرض تاسیس ہے اخرجت لن ناس لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو یہ تمہارا مشن ہے تو اس مشن کا کوئی تقاضی ہے نا پوری نو انسانی کے لئے حضور رحمت اللی العالمین بن کے آئے ان کے ریپریزنٹیٹیو تم ہو تم رحمت اللی العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے پوری دنیا کے لئے آمن کے پیغامبر بنو پوری دنیا کے لئے آپ رحمت کے پیغامبر بنو تو اس آئیڈیالوجی پہ آو گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے نہیں آو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں پھر اپنے زور بازو سے جو ہو سکتے کر لو تو مسلمانوں کے لئے تو اسلامی آئیڈیالوجی کے علاوہ ان کی بقا کا بھی انپانی ہے سعی چلی پروگرام کو ہم اسی نقطے پہ ختم کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حفظ و ناصر